موسیقی پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھولے کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے آج کا محاذ عمران خان کے نام موسیقی کم اس کا میری جنریشن کے لیے اور میرے لیے عمران احمد خان نیازی صاحب ایک ہیرو رہے ہیں یس ہیروز کے فالٹس ہوتے ہیں مگر آج آپ عمران خان صاحب کے فالٹس نہیں سنیں گے آج آپ ان کی لائف کے ان کی تاریخ کے وہ مومنٹس دیکھیں گے اس محاذ کے ذریعے جو آپ نے دیکھے ہوں گے شاید پہلے سنیں ہوں گے مگر بھولے نہیں ہوں گے آج کا شو میں ان کے جو اب آئی گھر ہے زمان پاک میں جو اب انہوں نے ڈیمولش کر دیا پھر ایک نئی پھر سے تعمیر کیا پھر بھی سادہ گھر ہے دیواریں انہوں نے انچی کر دی مگر پھر بھی دیواریں تائیم کچھے ہیں ساتھ ہی پھر زمان پاک ہے جدر سے کہانی ہے کہ وہ ٹاپ کے اپنی دوار جاتے تھے صبح صبح ٹائم نہیں ہوتا تھا گیٹ سے آنے کا تو دوار ٹاپ کے جاتے تھے اور اپنی پھر زمان پاک ہی بھی آپ کو سیر کروں گا ادھر برکیز اور نیازیز ہیں فیمس لاہور فیملیز پتھان فیملیز جو ادھر زمان پاک میں ساتھ رہتی ہیں یہ ساتھ ہی اپر مول ہے اور اس طرف آپ کا یہ دھرم پورا ہے دوسری طرف آپ کا گڑی شاہو وغیرہ ہے پرانے لاہور کے علاقے ہیں ساتھ ہی مال روڈ ہیں بہت دوسری طرف پاکستان ہسٹری بگنس بائیس سال کے بعد سیاسی محنت کر کے بائیس واہ پاکستان کا وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی پانچ ورلڈ کپ لڈکے پانچ واہ ورلڈ کپ جیتا ویسے ہی پانچ الیکشن لڈکے پانچ واہ الیکشن جیتا یہ نمبرز ان کے کیا معنی ہیں زمان پاک کی کیا ہسٹری ہے عمران خان کی وہ کیا مومنٹس ہیں جو ففٹی سے شروع ہوتی ہیں اور آج کل میں ختم ہوتی ہیں کلمنیٹ ہوتی ہیں پاکستان didn't have rock stars but they had Imran خان star cricketer and role model Imran خان who is Imran خان موسیقی When one grows up in very protected environments like Aginc and Zaman Park which is where I was for the first 17 years of my life and I just you know had a very sheltered view and I thought since I was better than boys of my own age it was only natural that once I grew up I'd be better than everyone else موسیقی 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 تحریک انصاف کو تقریباً دیگ میرہ ہوا اور مجھے یہ خوشی ہے کہ پاکستان میں سب کرپشن کی بات کر رہے ہیں بینظیر اور آصف زرداری کی دھائی میلین پاؤنڈ کی ایک کوئی گھر خریدا گیا انگلینڈ میں تقریباً ساڑھے تین ٹان سمان انگلینڈ بھیجا گیا پی آئے پہ اور موف اس لیے آج مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تحریک انصاف کا پہلا آفس گڑی شاؤں میں کھلا آپ تحریک کو کامیابی جب دیں گے یہ آپ کی کامیابی ہے تحریک کامیاب ہوتی ہے پاکستان میں انشاءاللہ انصاف آتا ہے جو ہم کہیں گے جو بھی ہم کہیں گے آپ کو کر کے دکھائیں گے کوئی کچھ نہیں کر سکیں گے تو آپ کو جھوٹے وعدے نہیں کریں گے جو بھی تحریک کو جوائن کریں صرف یہ یاد رکھیں کہ ایہ کا نام بدو و ایہ کا نستائن کہ آپ نے آپ نے کسی انسان کے سامنے نہیں چھکنا آپ نے ہمیں صرف دلیر لوگوں کی ضرورت ہے بزدل لوگوں کی ضرورت نہیں یہ پہلا آفس ہے لاہور میں سارے لاہور میں ہم آفسز کھولیں گے سارے پاکستان میں کھولیں گے اور انشاءاللہ تحریک جب اگلے الیکشنز آئیں گے ہم پوری طرح ایسی فائٹ کریں گے جو آج تک ہوئی نہیں پاکستان میں امران خان کا سفر اگر میں خود ذاتی طور پر ٹریک کروں یہ زمان پاک کی چھوٹی چھوٹی گلیوں سے تو آبیسلی جب میں پیدا ہوا تو پہلا جو میں نے میچ دیکھا کرکٹ کا انٹرسٹنگلی اس میں کپتان جب تک نائنٹین ایڈی تری ایڈی فور میں وہ میچ مجھے یاد ہے انڈیا کی خلاف تھا اور اس وقت امران خان صاحب کپتان بن چکے تھے پھر سکول جب خود میرا ختم ہوا تو وہ ان کے جو ٹائگرز تھے جو ان کی کینسر موہم تھی ہسپتال کی یہ وہ کر رہے تھے وہ ٹائگرز کو جگا رہے تھے میں بھی ان کا ایک ٹائگر بنا ہم نے ان کے لیے پیسے کٹھے کی پھر افکارس جو سیمنل مومنٹ ورلڈ کپ ہماری جنریشن آپ کی جنریشن کوئی نہیں بھول سکتا ایسے کر کے جو انہوں نے اپنے کالا آم بینڈ پہنا ہوا تھا اندر ٹائگر والی شرٹ پہنی ہوئی تھی چین پہنی ہوئی تھی ورلڈ کپ اٹھایا ٹوائلائٹ آف مائی کریئر سپیچ کی مگر میری جنرلزم کے ساتھ ساتھ عمران خان کی جو سیاست ہے وہ جب شروع ہوئی تو وہ یہ علیم خان اور یہ بلہ یہ نہیں تھا ان کا بلکہ نشان بھی کچھ اور تھا چراغ نشان تھا اس کے بعد پھر ترازو بنا نشان اور ہیڈکوارٹر ان کا یہ رہا پھر وہ بنیگارہ چلے گئے وغیرہ وغیرہ مگر we weren't quite sure کہ خان کی جو political dynamics ہیں وہ کیا ہیں confused رہے پچھلے دہائی میں میں نے ان سے چار پانچ بار جو انٹرویو کیے ان کی جو سیاسی positioning ہے وہ shift ہوتی گئی مگر ایک چیز واضح تھی کہ طریقہ انصاف کا جو جز ہے کا جو core ہے وہ واقعی انصاف ہے yes ایسے اوقات پہ جب پاکستانی تیار نہیں تھے مذاکرات کے لیے طالبان سے خان صاحب کہتے تھے کہ طالبان سے بات کرنی چاہیے کیونکہ ان کی organic support ہے militants کی ہے he was right آج پوری دنیا طالبان سے مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے ایسے وقت پہ جب وہ کہتے تھے کہ drones ایک غلط چیز ہیں collateral damage ہوتا ہے اور پاکستانی فوج کو military ادھر deploy نہیں کرنی چاہیے American wims پہ تو بہت لوگ تیار نہیں تھے مشرف صاحب کا زمانہ تھا مگر خان صاحب was a head of the curve he was right کیونکہ جب تک ہم نے اس جنگ کی ownership نہیں کی یہ جنگ ہمیں بلو بیک کرتی رہی اس election کے اندر جنرل مشرف نے وہ پاکستان سے کیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی ڈکٹیٹر نے کیا ہے جو حد کرس کر چکا ہے یہ کروانے جا رہا ہے تو کوئی دنیا بے وکوف ہے مجھے نہیں پتا کس نے مجھے کیا رہا کیا کیوں کیا انہوں نے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی کیا ہے میں یہ چھوٹی بات ہے کہ یہ اگر ان کا خیال ہے کہ میں جیل کی وجہ سے ڈر کے اس کے ساتھ کروں گا میں اور تیزہ بھی نکلوں گا اس کے خلاف میں مشرف کو قبول کرتا ہی نہیں ہوں میں کہ تو ہم ملکہ سب زبانہ لگا ہے کہ جو ہم نے چھوٹی بادیا ہے اگر اس رفرینڈم سے جنرل ان مشرف ہم نے ہم نے کہا ہے جو چھوٹی باتھی جو پاکستان کی سیاست میں کرپشن پھلا کے اس مل کا دیوالیہ جو نے اکارو اگر ان لوگوں کو جنرل ان مشرف ہماری سیاست سے باہر رکھ سکے چار ایک حکومتیں کرپشن پہ نکالی گئیں کوئی لوگ چاروں دفعہ پھر واپس اسیمبریوں میں آگئے تو ہمیں جنرل مشرف سے یہ امید ہے کہ کم از کم اس ریفرینڈم سے وہ طاقت لے کے ان لوگوں کو جو جن لوگوں نے آج پاکستان کوئی غلام ملک بنا دی ہے کم از کم ان کو ہمارے ڈیموکرائٹک پروسس سے باہر نکال دیں